اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اپنے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے آتنکوات کا ورود اور ہر بار کی طرح اس بار پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب ناظرین ہم مدنی صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے فتح مکہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران کس طریقے سے امن کا مظاہرہ کیا اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گا شیخ صاحب سے شیخ صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ آپ کا تحی دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے شیخ صاحب ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں فتح مکہ کے دوران جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہے اور اس کے بعد مکہ واپس آتے ہیں یہ بڑا جذباتی وقت تھا جذباتی واقع تھا اس دوران جب وہ مکہ واپس آئے تو اسلام کن حالات میں تھا اور مکہ آنے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ملا کر زندگی ترسٹھ سال اس میں سے چالیس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اللہ نے آپ کو نبی بنایا نبی بنانے سے لے کر انتقال فرما جانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تیئیس سال تیئیس سال میں تھے تیرہ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور دس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مدینہ میں تھے یہ جو تیرہ سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے دہلا دینے والا اور انسان کو سوچ پر مجبور کر دینے والا کہ کیسی کیسی تکلیفیں تیرہ سال میں دی گئی یہاں تک کہ انہیں مجبور کر گیا آدمی کو سب سے تکلیف کب ہوتی جب وہ اتنے عزیز کو سوڑتا ہے ایک ایسا وطن جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے کیونکہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں ماں باپ کی یادے اپنے بھائی بہن کی یادے اپنے کمبہ اور خبیلہ کی یادے اپنا کلچر کھانے کا ایک ٹیس رون اٹنا سونا رہنا بچپن کیا دے سکھ دکھ یعنی انسان کے زندگی کے پورے ایموشنل واقعات ایموشنل حص سے اس کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن جاتے ہیں ایک چھوٹی بلی پالتے ہیں اگر آپ مر جاتی ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے ایک چھوٹا پودا اگر آپ کرتے ہیں کوئی آ کر اس کو کوئی ایچھے موڑ دیتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے آپ کسی چیز کو بہت احتمام کرتے ہیں یہ زندگی تو بہت پریشس ہے آپ جب بڑھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں بڑھتے آپ کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی بڑھتے رہتے چلے جاتے ہیں بہرحال انہوں نے مکہ کے اندر ستایا پھر اس کے لئے مکہ سے جب نکالا گیا تو ہجرت کا واقعہ وہ بھی ایسے ہی نہیں کہ بڑی عزت سے نکال دیا گیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے تکلیف کے مرحلوں سے وہاں پر نکلنا پڑا پھر مدینہ طیب آئے تب بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے مدینہ کے اندر جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی پھر اس کا جنگ احضاب والا مرحلہ پشا سلح ہدیبیہ میں تو حد کر دی انہوں نے ایسے اسے اصول کے ایک آمد میں تو اصولوں کو مانی نہیں سکتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن پسند تھے آپ نے ان اصولوں کو اگرچہ کہ مسلمانوں کے فیور میں نظر نہیں آ رہے تھے پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دیا اپنے جذبات انہوں نے خابو میں رکھا اور انہوں نے حلم بردباری کا ثبوت دیا میں آپ کو چھوٹے چھوٹے دو تین واقعات کوٹ کرنے سے کہ اندازہ لگے گا کہ مکہ میں کیا تکلیف انہوں نے دی دی مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کو خوب مارا جا رہا ہے عورت تو ہے ہی ویسے سندھ پہ نازکی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کو اگر چاکو مارا جائے جسم کے کسی بھی حصے میں تو ویسے بھی تکلیف دے ہوتی ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دو پیروں کے درمیان برچہ مارا گیا انہوں نے شہادت کا جو سخت مرحلہ تھا تکلیف دے مرحلہ انہوں نے وہ حاصل کرنا گوارہ کیا لیکن اسلام پر انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالت کو دیکھتے تو کہتے تھے سبرا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے آل یاسر اللہ کے لئے صبر کر لو تمہارے لئے جنت ٹھکانا ہے میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی صحابہ اکرام کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی مکہ کے اندر صبر 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 مکہ کے اندر بلال رضی اللہ تعالی ان کو گھسیٹا جاتا آپ جانتے ہیں وہاں کی سنگلاخ جو وادیا ہے بتحا کی وادیا وہ جو جیسے لوہے کو نوکی لے نوک ہوتے ہیں تو ویسے پہاڑوں کو نوک ہوتے وہاں اس کے اوپر گھسیٹا جائے تو ویسے بھی آدمی کو زخم آ جاتا ہے پھر اس کو کیا جاتا ہے وہ زخم کے اوپر جیسے کہتے ہیں کہ زخم پر نمک ملنا جس کو کہتے ہیں تو وہ جو ریتی تھی ڈیزرٹ کی وہ سہرہ کی اس گرم ریتی کو اس خون پر ڈالا جاتا یعنی پھر ان کو ڈیزرڈ میں گھسیٹا جاتا پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں اہد اہد کہتے ہیں ایک اللہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان گئے جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر کونسی ہے اگر مثال طور پہ میں اور آپ پیتیس سال کے ہو یہ ہم سے بھی کم عمر کا بچہ ہے جی اگر کوئی بچہ ہو جس کی عمر پچیس سال کی ہو بیس سال کی ہو تو یہ وہ عمر ہے کہ جہاں پر اگر زخم لگتے ہیں تو جلدی مندمل ہو جاتے ہیں پیچ اپ ہو جاتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب طائف کی طرف گئے پچاس اکاون باون ترپن جنگے بدر جب ہوئی چوپن پچپن چھپن ستاون اٹھاون کہا جا رہا ہے بڑھا پی یہ تو وہ عمر ہے کہ ہندوستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر کہے کہ گھر میں بٹھا دیا تا ہے گورنمنٹ آفسس میں بھی اس کو خبول نہیں کہا تا باون سال کی عمر میں چوپن سال کی عمر میں پچپن سال کی عمر میں تو پھر ایستہ ایستہ تو گیا ہو لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا واقعہ کے بعد بھی پھر ہے اس کے بعد نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم معصوموں کو اور مظلوموں کو ایسے ہی مرنے دیں گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چست تھے ہمیشہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لئے امن پھیلانے کے لئے معاشرہ سے دہشک دردی وہ ختم کرنے کے لئے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو ایج میں تائف کی طرف گئے تھے وہ ایک بڑھا پہ تاری ہونے والی ایج اس میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پتھر آ کر لگ رہا ہو ایک نہیں دو نے اتنا کہ جسم کے ایریہ پھٹ چکے ہو سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اس وقت پر پتھر کتے لگے تھے یا پتھر لگا تو کیا ہوا وہ پتھر لگنے کے بعد وہ زخم کتنے دنوں تک تھے ہوں گے اور اتنے دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راتیں کیسے گدر رہی تھی ہوگی اتنے دنوں تک نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو زخم آیا تھا اس زمانے میں وہ زخموں کو کیسے علاج کیا گیا تھا ہوگا یہ عمر میں یہ ایج میں وہ ڈیزرڈ میں جبکہ علاج کا معالجہ کا کوئی ایسا خاص سسٹم نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے لوگ کہیں گے بھے آپ کو مارا جانا تو خاندان میں خبیلے میں کیسا فیس کیا ہوں گا آپ نے کہ میں وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بالکل تانہ دے سکتا ہے لوگ تو ساتھ نہیں دے تو الٹا تانہ دیں گے لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان سوپ چیزوں کی فکر نہیں تھی ان کو فکر تھی سامنے والے جہنم سے بچ جائے ایک اورنٹالیس نے کیا کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رہتا ہے ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ خون نکل گیا تکلیف ہوگی ان کو اس بات کی فکر ہے سامنے والا جہنم سے بچا کے نہیں بچا تو یہ مکہ کے اندر حجرت کے دوران نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف جا رہے ہیں پھر یمن سے واپس لوٹ رہے ہیں آپ اسٹیٹیجی اپنا رہے ہیں اُو زمانے کے جو کفار خوریش ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ کریں یہاں تک کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں پھر جنگ مدر کے بعد جنگ اہد میں ستایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احضاب میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اتنے بھوکے تھے کہ مدینے کے اطراف خندقیں کھوڈنا تھا تو صحابہ اکرام کو بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ خندقیں کھوڈے یا نہ کیسے کھوڈے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے آکے خندق کھوڑنا شروع کر جاتے ہیں تو پوروں میں جذبہ آ جاتا ہے یہاں تک آپ تاجب کریں گے کہ ابھی سعودی عرب میں جو بہت بڑی کمپنی ہے آپ کو بیچ میں رکھ رہا ہوں یہ خندق کھوڑنے کا جو مسئلہ تھا یہ کیا حالات تھے اس وقت جو خندق کھوڑنے کی ضرورت محسوس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ حضرت کر گئے جنگِ بدر ہو گئی جنگِ اہد ہو گئی تو کفارِ خریش نے دیکھا کہ ہم کو جیت کیوں نے مل رہی ہے تو ابو سفیان نے کیا کیا ایسا کریں گے اب کسی مکہ نے مکہ کے اطراف کے جتنے قبیلے ہیں سب کو جا جا کر ابھارا اس شخص میں ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کی الحمدللہ لیکن انہوں نے ابھارا 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 تک کہ پورے قبیلے جمع ہو گئے اور ان سب قبیلے والوں کو لے جا کر کہا ایسا حملہ کرو کہ مدینے کے اندر حصار کر دینا محاصرہ کر دینا تاکہ یہ ختم ہی ہو جائے کوئی بچے ہی نہیں تو زمانے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ایک چھوٹا سا مدینے کا ایکیریا اگر پورے قبیلے والے جس کو کہتے ہیں ماب حملہ چنگِ اہذا بھی اس کو کہتے ہیں جنگِ خندق بھی اس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ پورے ہر خسم کے گروہ جمع ہو چکے تھے قرآنِ مجید میں جب تمہارے کلیجیں مو کو آنے لگے تھے تمہارے آنکھیں پتھرا گئی تھی اس وقت پر کس نے تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اس وقت پر صحابہ کی جو قیفت تھی تکلیف کی قیفت تھی آپ اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ لو اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے تو یہ تو ہم کو مار کے ختم کر دیں گے پیس دیں گے تو آپ نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہے آگے جائیں گے تب بھی ہم آپ پر تعداد کم ہے اگر یہ ہی رہ جائیں گے تب تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ہی ایریا میں خبرستان بن جائے گا کیا کریں مشورہ کریں جو پرشیہ کے رہنے والے تھے وہ وہاں کی جنگیں دیکھ کر آئے تھے کیونکہ پرشن ایمپائر میں کیا ہوتا تھا اپنے خلے کے باہر میں جو چاہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے خلوں کے باہر کیا ہوتا تھا طالاب ہوتا ہے طالاب میں ایک نہر بنا دیا تھا نہر تاکہ لوگ آسانی سے اندر نہ آئے اور جو طالابوں میں بچھو اور ساپ چھوڑ دی جاتے ہیں گڑے ڈال دی جاتے ہیں اکثر ایسی جگہ پر خلے بنا جاتے ہیں جو پہاڑ کے اوپر تاکہ پہاڑ پر چڑے پھر خلے پر چڑے یعنی یہ طریقے ہوتے تھے تو خندقیں کھو دے جانے کا ایک انداز تھا تو یہ عرب کے لوگ اس سے واقف نہیں تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہا کہ ہم مدینہ کے اطراف میں جو ایریا کھلا ہوا ہے تقریباً جو ایریا کھلا ہوا تھا اہت سے لے کر ابھی شارع سلطانہ کہہ کر ایک ایریا ہے مدینہ میں وہاں سے لے کر وہ روڈ میں تقریباً سات کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور جتنی کم مدت میں اس کو پورا کیا گیا فی الوقت کی سعودی عرب کی سب سے فاص مینیجمنٹ جو کمپنیاں ہیں جو بڑے بڑے بللنگیں بنا رہی ہیں ان سے پوچھا گیا آپ کے حساب سے اگر آپ کے پاس اتنے مشین ہیں آج کے دور میں آپ لوگ اتنے کم مدت میں اتنا گڑے کھوز سکتے ہو کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کھوز وہ لوگ کیسے کھوزے اس کو کہتے ہیں معنویات صحابہ اکرام جو جذبے سے کام کر رہے تھے وہ معنویات جو جذبات تھے آدمی جذبے میں جب آ جاتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے یہ مقام میں نے کیا کیا اللہ کی طرف سے اتنے ایمانی جذبات آ چکے تھے اور اس میں طریقہ کیا تھا درمیان میں جب کھوتے کھوتے پتھر آتا تو پتھر پھوڑنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں آج کے مشینوں لیکن جہاں پر بھی پتھر آتا صحابہ اکرام سیدھا ہٹ جاتے تھے اور جا کر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر ہم سے نہ اٹ رہا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کدال مارتے تھے پتھر پھوڑ کر چور چور ہو جاتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آخری میں کفارِ قریش پہنچنے پہنچنے تک پورے گڑے پڑ چکے تھے کفارِ قریش آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کو تو اس کا ایڈیا ہی نہیں تھا یہ خندق بھی خود دیں گے اب جائیں گے ایسا اندر جائیں گے تو نیچے گریں گے گریں گے تو اوپر سے تیر لے کے صاحب آئے کر بڑی آسانی سے مار دیں گے جب چڑنے جائیں گے آخرے میں کئی دن رہے 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 اس کا کھانا جو بھی لایا تھا انہوں نے وہ سب کا سب ختم ہو گیا اب جو کچھ بچا کچھ آ تھا آندھی آئی توفان آئی تو ان کے جو پکانے کے جو بھی زمانے میں دے خسم کے چیزیں تھی ان سب میں مٹی پڑ گئی انہوں نے کہا بھاگو ادھر سے یہ تو ممکن نہیں وہ بھی جنگ ہار گیا آخرے میں تو بہرحال جنگ احضاب جنگ احضاب کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا صحابہ اکرام کے بارے میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو بھوکے رہ کر انہوں نے لیکن خندقے کو دی یعنی معصوموں کو اس کو کہتے ہیں بہتدر کہ معصوموں کی حفاظ کے لئے آدمی بھوک کا بھی خیال نہ کر اور یہاں کتنے لوگوں کی جان بچ گئی جو قتل و غارت ہونے والی تھی وہ بچ گئی ہر جنگ کے پیچھے آپ دیکھیں معصوموں کو بچانا ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حضرت کے وقت سے لے کر اب تک یہ تمام پریشانیت ہی اس کے بعد یہ لوگ پھر مکہ واپس آئے تو مکہ کے دوران کی جو جو خوشیاں ہم کہیں گے کوئی بھی چیز جب فتح ہوتی ہے تو جنرلی یہاں پر دھیان نہیں رکھا جاتا کہ لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں اکثر شراب پینے لگتے ہیں نعوذ باللہ زنا ہوتا ہے خطل و غارت گری ہوتی ہے یعنی اس دن دشمن غم مناتا ہے اور جو جیتنے والے ہوتے ہیں جشن میں بیدی رہتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح کی کیفیتی الگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں شکرانہ سجدی ادا کر رہے ہیں صحابہ اکرم شکرانہ سجدی ادا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کر رہے ہیں سامنے والے لوگ اسلام خبول کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر غم والا مسئلہ کر رہا ہے سب کے سب خوش ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ایریے سے دور رہے ہوں جہاں بچپن گزرا ہوں گا بچپن کی یادیں ماباپ کی یادیں ماباپ کی یادیں کمبہ خبیلہ کی آدمی کو اپنا گھر اپنا سا لگتا ہے اس کی دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے اس کو کوچے اور گلیوں سے محبت ہو جاتی ہے اس کو اپنا بچپنہ اور اس کے بچپن کے لڑکپن کے باتیں یاد آتی ہے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داقل ہو رہے تھے تو آپ کو سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تین سو ساٹھ بدھ جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے وہ ساتھ کرنے کا جو موقع مل رہا ہے جو اتنے سالوں سے موقع نہیں ملا کعبہ جو کہ توحید کے لئے قائم کیا گیا تھا جو شرک کا اڈا بن چکا تھا اس کو توحید پر واپس لانے کا موقع مل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق آگیا اور باطل مڑی گیا اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو ساف کر دی اب جو مکہ کے اندر کفر اور شرک کی حالت میں تھے آپ نے ان سے کیا کہا کہ کچھ صحابہ اکرام کہہ رہے تھے اليوم یوم الملحمہ آج تو گوش اڑانے کا دن ہے آج تو کٹنے کا دن ہے ہم کو اتنے سالوں سے ستایا گیا تھا آج تو موقع ہے تو اس زمانے کے جو کفار خورش وہ ڈر گئے انہوں نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحمہ آج ملحمہ گوش اڑانے کا دن نہیں ہے آج رحم کا دن ہے مرحمہ ہے مرحمہ نہیں ہے مرحمہ رحم کا دن ہے کہ آج جو ہے حرم کے اندر امن کی بات ہوگی اور آج رحمت مرحمہ رحم کھانے کا ٹائم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میرے ساتھ کیا گمان کرتے ہو تو انہوں نے کہا آپ کریم ہے آپ بھائی ہیں آپ کریم کے بیٹے ہیں کریم کے پوترے ہیں یعنی آپ کے خمبے خبیلے کے سارے لوگ کرم کرتے تھے کرم کرنے والا آدمی کیا کرتا ہے ماف کر دیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذْحَبُوا فَأَنتُمُ اتَّلَقَا جیسا یوسف علیہ السلام تو اسلام نے اپنے بھائیوں کو ماف کر دیا ہے آج میں بھی تم سب کو تم میرے بھائی ہو تمہاری برادری ہے خوریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوریش خبیلے کے تھے وہاں کے لوگ بھی خوریش خبیلے کے تھے خبیلے خبیلے آپس میں سب دوست ہوا کرتے ہیں کہا کہ تم سب بھائیوں کو میں نے ماف کر دیا ہے جاؤ تم آداد ہو الحمدللہ اب وہ جاتے کہاں پر اتنے پیارے نبی کو چھوڑ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کہا جائے آپ کو چھوڑ کر جب آپ نے ماف کر دیا انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بدلانا لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے مارا بی تو اخلاق کی تلوار سے مارا الحمدللہ بہت خوب شیخ صاحب شیخ صاحب میرا اگلا سوال ہے اسلام کے سب سے بڑے دشمن اکرمہ ابو جہل اور ان کی اہلیہ نے اسلام پر مسلمانوں پر بہت ظلم کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت پریشانی کا سبب بنے اس کے باوجود جب فتح ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماف کر دیا وہ کس لئے اکرمہ بن ابو جہل ابو جہل آپ جانتے ہیں سب اس سے بڑا دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا جنگ بدر میں مارا گیا پوروں کو ابھارنے والا ابھار کر لے جائنے والا کون ہے ابو جہل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا ابو جہل اور ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ اکرمہ بن ابو جہل یہ شخص اتنے خصید شراب پیا کرتا تھا اور شراب پی کر یہ آدمی اتنے حجو حجو یعنی کہ برائی کرنے والے اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں شامدہ کھڑانا اور اس زمانے میں جیسا آج کے دور میں میڈیا میں لاکر کسی کو بدنام کر کے فوٹو ڈال دیے تو کتنی بڑی بیچارے کو پرابلم پیشا جاتی ہے پورے معاشرے میں اس زمانے میں اگر شائری کے ذریعے سے کسی کو بدنام کر دیا تھا تو سب سے بری بات سمجھاتی تھی تو اس نے وہ سہارا لیا شائری کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سب کو معاف کر دو لیکن ابو جہل کے بیٹے کو معاف مند کرو کیونکہ اس کے بھڑکانی کی وجہ سے کافی معصوم مرے اس نے ماحول برپا کیا پوروں کو بھڑکانے کا لیکن اکریمہ بن ابی جہل کی بیوی نے یہ سن لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اگر وہ پناہ دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی احترام کرتے ہیں تو اکریمہ بن ابی جہل جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو اکریمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ ہم یہاں پر میرے لئے کوئی رستہ نہیں ہے ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن اکریمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ مکہ ہی طرف آ رہے تو وہ وہاں ہی سے بھاگ گیا اس نے کہا میرے تو کوئی خیر نہیں ہے کیونکہ میں نے تو ماحول برہا اس کو ایڈیا تھا تو وہ بھاگ گیا ہے تک ہیمن کی طرف چلا گیا کتنی دور ہے ہیمن سعودی عرف سے اس زمانے کے حساب سے تو اکریمہ بن ابی جہل اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کر چلا گیا لیکن بیوی عقلمن تھی اشار تھی دانہ تھی تو بیوی نے جا کر کلمہ پڑھ لیا کیونکہ سب لوگوں نے کلمہ پڑھا تو بیوی نے یہ کلمہ پڑھ لیا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا ایک عام مسلمان بے کر کسی پناہ دے گا تو میں اس کا بھی احترام کروں گا جی تو اکریمہ بن ابی جہل کی بیوی آ کر کہتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اکریمہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر وہ کہیں پر بھی مل جائے تو تم اس کو مار دو اے اللہ کے نبی اس کے لئے بھی پناہ دے دیجئے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کیونکہ وہ اسلام خبول کر چکی تھی آپ نے پناہ دیا تمہاری پناہ ہماری پناہ چلو ہم بھی پناہ دے دیں الحمدللہ الحمدللہ اب اکریمہ ملیں گے کہاں سے بیوی بھاگتے بھاگتے گئی گئی اکریمہ بن ابی جہل نے دیکھا کہ وہ یمن کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ یمن کے لوگوں نے بھی اسلام خبول کر لیا انہوں نے کہاں جائیں گے کہاں جائیں تو کہاں جائیں والا مسئلہ اور آخری میں بیوی وہاں پر ملتی ہے آ کر کہتی ہے اکریمہ معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ماف کر دیا اکریمہ کہاں مجھے ماف کر دیا میں نے تو ایسا کیا میں نے تو ایسا کیا ہاں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو دیکھتے ہیں چانس کیونکہ آپ ہر جا جاننے کا چانس تو ہی نہیں جو جو بھی ایرے میں جا رہے ہیں لوگ اسلام خبول کر لے کہاں جائے گا آدمی واپس آئے روایتوں میں کیسا آتا ہے اکریمہ بن ابی جل آتے آتے تھا رگے دور سے ہی واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ماف کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں کیسا تو نہیں کہ عورت نے کچھ غلط سن لیا ہو ایک خوف تو رہے گا تو روایتوں میں آ رہا ہے کہ اکریمہ بن ابی جل ایسے ہی ٹھہرے ہوئے تھے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اکریمہ آجاؤ سبحان اللہ جو انداز سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا نا اکریمہ نے کہا ایک دم امید کی روشنی آگئی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہ ہی آگئے تو دیکھا آپ نے کہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے جس کا دشمن بے اعتراف کرے جس کا باطل بے اعتراف کرے اس کو کہتے ہیں حق تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کا مظاہرہ کیا اپنی امن کا مظاہرہ کیا اپنے اس پہلوں کا مظاہرہ کیا جو ان کی سیرت تھی جو ان کا کردار تھا اور اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو انہوں نے واف کر دیا شیخ صاحب اسی تعلق سے میرا دوسرا سوال ہے شیخ صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنے بڑے اسلام کے دشمن اکرمہ بن ابو جہل اور ابو صوفیان اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت میں لگ گئے خالد بن ولید اور عمر بن آس کا کیا ہوا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت بڑے دشمنوں کی صف میں تھے لیکن الحمدللہ جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دراصل یہ بہت بڑے خوبی کی بات ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر کہ حق معلوم ہونے کے بعد وہ رکتے نہیں ہیں اس کا مطلب کا اقلاع جب تک وہ غلط فہمی تھے انہوں نے مخالفت کی لیکن سمجھ میں آنے کے بعد انہوں نے اس کو ماننے سے انکار نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ بڑے خوبی کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے تھے ان کے خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ اتنے حق ہوا لے تھے کہ دشمن بھی خائل ہوا تو دونوں کے لئے بھی ایک خوبی کی بات ہوئی تو اب جو خالد بن ورید عمر بن عصر عصر کے کارنابے بھی وہ ایسی ہیں جیسا کہ ابو سفیان رضی اللہ اور ان کے بیٹے معابی رضی اللہ ان نے بیس سال تا ان کے گھرانے سے اللہ نے خلافت بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر پورے بنو مئیہ کی بات کر لے ہم تو کئی سال تک ہمیں مختصر کہوں وہ شخصیت ہے جنہوں نے الحمدللہ بیت المغدس فتح کرنے میں مسلمانوں کے قدموں میں بیت المغدس اور سیریا اور شام کے عیرے کی چابیہ لاکہ ڈال الحمدللہ اور عمر بن عصر اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں مختصر میں اگر بتاؤں گا بہرین اور عمان جو آج نظر آ رہا ہے آپ کو اور اسی طریقے سے مصر جو آج مسلمان کنٹریز نظر آ رہے ہیں اس کو فتح کرنے والے عمر بن عصر اللہ تعالی ان کے کارنہ میں یعنی توبہ ایسی توبہ تھی کہ وہ انٹرنیشنل توبہ بن گئی وہ توبہ کا کفارہ ایسا تھا اس کفارے کے پیچھے کئی ملک لاکر مسلمانوں کی خدمت میں ڈال رہے ہیں ایسی توبہ جس کے اندر اتنا زور ہو اتنا اثر ہو اللہ ہم کو ایسی توبہ بھی دے دا ایسا ایمان بھی دے دا سبحان اللہ الحمدللہ تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا اور وہ اسلام کے بڑے دشمن اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی خدمت میں شامل ہو گئے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے عرب میں اسلام کو پھیلانے کے اپنے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی